مجاب کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں ہماری جو جمہوریت ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہے اگر آئین اور قانون پر عمل درامت نہ ہو تو یہ جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکتی پوچھنے والی بات یہ ہے کہ جو کل گورنر نے آرڈر کیا اس کے پیچھے کوئی آئینی یا قانونی نکتہ ہے کیا ہماری تاریخ میں آج تک کبھی یہ ہوا ہے کہ جو گورنر ہے وہ اس قسم کا آرڈر پاس کرے اور حکم دے چیف سیکرٹری کو کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے چیف منسٹر کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عوام کی رائے ہیں جس کے تحت چیف منسٹر جو ہے وہ ایک ہاؤس نے الیکٹ کیا ہے اس کو ایک شخص بیٹھ کے ایک حکم صادر کر دیتا ہے کہ جی ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے اور پھر مزید افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پہلے ڈی نوٹیفائی نہیں کر رہے تھے وہ بعد میں اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیتا ہے چیف سیکرٹری یہ کس قانون کے تحت ہے کس آئین کے تحت ہے کس قائدے کے تحت ہے اس طرح اس طرح تو بات نہیں چل سکتی ہم کنٹینیوسلی شروع سے قانون اور قائدے اور قانون کی اکبرانے کی جدوجہد کر رہے ہیں اور اس قسم کے کسی آرڈر کو قبول نہیں کریں گے جو کہ قانون کے اور آئین کے خلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ واضح کروں کہ رات کو جو واقعہ ہوا وہ ایک کو تھا جو پنجاب میں پاکستان طریقہ انصاف کی منتخب حکومت کے اوپر کیا گیا یہ غیر جمہوری غیر آئینی عمل جو کیا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک شک بھی بدلنی ہو ایک نقطہ بھی بدلنا ہوا ان کا تو دو تہائی اکثریت چاہیے اسیمبلی کے قومی اسیمبلی کے راکین کی اور سینٹ کے راکین اور رات کو ایک بلیغ الرحمن نامی شخص نے پورا آئینی تبدیل کر دیا اکیلے بیٹھے بیٹھے کس کے کہنے پہ کیا یہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں نمبر دو کل رات تک چیف سیکٹری جو عبداللہ سنبل جو کہ ایک پروفیشنل آدمی ہے ایک آنسٹ آدمی ہے اچھے افسر ہیں اور ایک شریف آدمی ہیں انہوں نے سینئر لیڈرشپ پاکستان طریقہ انصاف کے سامنے وزیر اعلیٰ کے سامنے یہ کہا کہ یہ غیر قانونی ہے نوٹفیکیشن اور وہ نوٹفیکیشن کو آگے نہیں کریں گے پھر ان کے گھر کون گیا ان کے دفتروں میں کون گیا اور کس کے کہنے پہ اور کس کے پریشر پہ اس بچارے شریف آدمی سے یہ نوٹفیکیشن کرایا گیا کہ آئیے ملک کیسے چلنا ہے کہ تین چار لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں گے کہ کس کی حکومت ہوئی گی وہ اپنے آئینی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ڈیزولف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے کون حکومت بنائے گا یہ ملک اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا عوام اپنے یہ جو حقوق ہیں جس طرح ان کو ضبط کیا جا رہا ہے عوام کے صبر کو اس طرح آزمایا نہ جائے رات کو بھی آپ نے دیکھا کہ بیس گھنٹے سے کم کے نوٹس پہ بھی کس طرح عوام باہر نکلی یہ عوام کوئی اپنے اقتدار کے لیے تو نہیں نکل رہی عوام کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا کھلوار کیا جا رہا ہے اور یہ کیا اداروں کا ہم نے ایک مزاقی بنا دیا ہے ہم نے کہ صرف عمران خان کے خوف سے کہ عمران خان آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا عمران خان کا خوف اتنا تاری ہو چکا ہے ان کے آساب پہ کہ تمام آئین تمام قانون تمام جمہوری اقدار کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اور جب دل کرتے ہیں جس مرضی ادارے کو انڈرمائن کر دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی آج بھی حکومت قائم ہے پنجاب میں اور یہ سارا کچھ جو ہوا یہ ایک کو تھا ایک کو کیا گیا رات کو پنجاب کے اندر آئینی اور جمہوری حکومت کے اوپر اور اس کو اس کا آئینی اختیار استعمال کرنے سے رکا گیا نہ ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں نہ ہم ڈرنے والے ہیں نہ ہم جھکنے والے ہیں میں آپ کو یہ بھی ایک بتا دوں کہ پچھلے آٹھ ماہ میں جو معیشت کا حال ہوا ہے مجھے آپ بتائیں کہ پچھلے آٹھ ماہ میں معیشت بہتر ہوئی ہے کہ برائی کی طرف گئی ہے نیچے گئی ہے اور یہ جو اب ایک کھیل شروع ہوئے امران خان کے خوف سے کہ کسی طرح ووٹ سے جان بچائی جائے کیونکہ امران خان الیکشن جیت جائے گا اس سے سیاسی عدم استقام بڑھے گا یا کام ہوگا بڑھے گا اس سے معیشت بہتر ہوگی یا بتدریج گرتی جائے گی گرتی جائے گی آج آپ ذرا دیکھیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ انڈسٹری کے لیے مزید بجلی دگنی کرنے جا رہے ہیں گھریلو سارفین کے لیے دگنی کرنے جا رہے ہیں بیروزگاری آگئی ہی اروج پر ہے ملک کے اندر اکنومک پلان نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے کوئی چیز موجود نہیں ہے وہ ایک اس آگڈار کو باہر سے لے کے آئے تھے اپنے جاز پر بٹھا کے اسے پوچھیں کہ قوم کو کچھ بتائے تو سہی کہ اس ملک کو کدھر لے کے جا رہا ہے اور جو لوگ اس کو لے کے آئے تھے وہ بھی تو جواب دے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جواب دہی کے لیے کوئی اور لوگ آگے آجاتی ہیں اور پیچھے پسے پردہ کوئی اور لوگ کام کر رہے ہیں تو ہم بارحال ابھی خان صاحب کی مشاورت اندر جاری ہے اور یہ فیلحال فیصلہ ہوا ہے کہ اپنے جمہوری آئینی حق کے لیے ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹنے والے ہمارے کارکن بھی تیار رہے ہیں قوم بھی تیار رہے اور ابھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں ہائی کورٹ سے کہ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی گیرنٹی دی جائے کہ جی نہیں کریں گے بارحال ابھی جب تک وہ تحریری فیصلہ نہیں آتا اس پہ ہم کوئی بات تو نہیں کر سکتے لیکن جو رات کو یہ گورنر سے کروایا گیا اور اس کے بعد چیف سیکٹری سے جو کروایا گیا اس سے بڑی چیزوں پہ سوالیہ نشان اٹھنے لگیا ہے اور یہ تاریخ رقم ہو گئی ہے یہ تاریخ جو ہے نا یہ اس کو پھر آپ اوجل نہیں کر سکتے اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی کسی وقت اور باتیں رہتی نہیں ہیں اندر باتیں باہر نکلاتی ہیں بہت شکریہ پیشے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جس طرح ہم پچھلے سات آٹھ ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کو جس طرح سے ایک سیاسی عدب استحقام کا شکار کیا جا رہا ہے وہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ایک سیاسی عدب استحقام پیدا ہوا ہے اس کے علاوہ جو ملک میں جو جس نے کے جنم دیا ہے معاشی کرائسز کو آج پاکستان کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک جمہوری حکومت ایک ایسی حکومت جو کہ زبردست کام کر رہی تھی معاشی اشاریے ہمارے سب بہترین تھے ایک ملک میں ایک عین اور قانون کی حکمرانی تھی لیکن پچھلے آٹھ ماہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا روز ہر روز ایک نیا تماشا لگایا جاتا ہے جس کی کے لیٹس مثال پنجاب حکومت پنجاب آپ کے ملک کا نصف حصہ ہے اور پنجاب میں اس قسم کا سیاسی عدم استحقام وہ جس طرح سے کریٹ کیا گیا ہے جس میں کہ ایک گورنر جس کی کے صرف ایک عائنی حیثیت ہے وہ الیکٹڈ لوگوں کو برطرف کر رہا ہے یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا دیکھیں یہ جو بھی ہو رہا ہے جو بھی کیا جا رہا ہے یہ ملک کو کمزور سے کمزور تر کیا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دہشتگردی جو کہ خیبر پتر فان سے شروع ہوئی اب اسلامباد تک پہنچ گئی ہے جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی جب تک عائین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوگی یہ ملک ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا بلکہ پیچھے ہی چلتا جائے گا اس وقت ملک کو دھکیلہ جا رہا ہے ایک اینارکی کی طرف اور اینارکی جس ملک میں آ جائے اس کا پھر حالات وہ کسی بھی اس وقت تو بدقسمتی سے دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں مل رہی ہے کہ جو ہمارے ملک کی طرح ہو کیونکہ جو سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں وہ ہے قانون کی حکمرانی اس وقت قانون کو گھر کی لونڈی بنایا گیا ہے اور جس کی لاتھی اس کی بہن اس کے قانون پہ ہم اس وقت چل رہے ہیں یہ سسٹم جتنا جلد ختم ہو اور وہ کس طرح سے ہوگا کہ سیاسی بے یقینی کو تذبذب کو انتشار کو ہم اگر ختم کرنا چاہتے ہیں اس کا واحد حل وہ ہے فری اینڈ فیر الیکشنز یہ نہیں ہوں گے تو ہماری قوم ہماری معیشت اس وقت جس حالت میں ہے وہ اس کی بالکل کوئی اس کی برداشت نہیں رہی اب اب عوام کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک آئینی اور جمہوری حق ادا کرنا ہے اور ہر اس شخص کے خلاف ہر اس ان لوگوں کے خلاف جو اس وقت علاقار بنے ہوئے ہیں اس ملک کی تباہی کے ان کو ہم نے ایکسپوس کرنا ہے اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ملک جو کتنی قربانیوں کے بعد بنا تھا وہ اس کا یہ میرٹ نہیں بنتا کہ قانون اور آئین کو آپ بلکل ایک گھر کی لونڈی بنا دیں سی کر دیئے بلکل دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذاکرات تو ہوتے بھی رہے ہیں یہ بیک ڈور کے چینل کے ذریعے ہوں یا ڈائریکٹ ہوں یہ ہوتے رہے ہیں لیکن جب ایک تولے نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اس وقت چونکہ انہوں نے الیکشن بری طرح سے ہار جانا ہے اور انہوں نے اپنے کیسز ماف کروانے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو نظر یہی آرہا ہے جس طرح آپ نے 36 الیکشن ہوئے ہیں اس میں 29 پی ٹی آئی نے جیتے ہیں تو وہ تو نہیں شاہتے ہیں کہ یہ آجائیں دوبارہ اور ان کے کیسز دوبارہ کھل جائیں تو یہ اس وقت ذاتی مفادات کا ایک خاص ٹولے کے مفادات کا اور پاکستان کے عوام کے درمیان جو ان کے مفادات جس کو عمران خان لیٹ کر رہے ہیں یہ اس کا مقابلہ ہے تو ایک ان کے ہاتھ میں حکومت ہے اور جس نائہل طریقے سے اس حکومت کو یہ چلا رہے ہیں ان کو تو جھوٹے پڑھنے چاہیے مجودہ جو سورتی حل ڈیویلپ ہوئی ہے کوٹ پروسیڈنگ میں جیس سہبان نے علی زفر سے یہ بات کی ہے کہ اگر ہم آپ اس وقت جو نوٹیفیکیشن کی مطلی کے لیے آئے ہیں ہم اس کو کر دیتے ہیں تو چیف کو تحلیل نہیں کریں گے دیکھیں یہ بات تو بلکل قانون اور آئین کے مطابق جو بھی ہماری اسیمبلی کے رولز ہیں جس طرح کے ایک طریقہ کار مرویجہ طریقہ کار ہے اور جو سپیکر ساتھ بات کریں گے وہ ان کی رولنگ وہ اہم ہے تو اس سے سلے میں تو یہ فیصلہ پارلیمان نے کرنا ہے یہ فیصلہ پارلیمان نے کرنا ہمارا جو سسٹم ہے وہ سیپریشن آف پاورز پر بیسٹ ہے ایک پارلیمان کے اختیارات ہیں ایک جوڈیشری کے اختیارات ہیں اور ایک پریزیڈنٹ اور گورنر کے اختیارات ہیں بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جب سارے ادارے اختیارات اور دور دربے میں رہے تو بہتر رہتا ہے میں نے آپ بتایا کہ ہم نے اپنے کارکنوں کو پورے پاکستان میں کہا ہے کہ وہ اتیار رہے ہیں کسی یہ آئین شکنی ہوئی ہے یہ کسی ٹیک آور سے کام نہیں تھا جو رات کو ہے جو بہت زیادہ تھے اور انہوں نے بتایا کہ یہ غیر قانونی اور کسی صورت نوٹیفکیشن اشونی ہوئے گا اس کے بعد نامعلوم افراد نہیں دیکھیں ایک سیکنڈ میں ایٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں شریف ہونا یا ایماندار ہونا وہ ایک بات ہے لیکن اپنی ڈوٹی نہ نہ صدر صاحب وہ کریں گے جو آئین اور قانون کہتا ہے آئین اور بلیور امان میں بڑا فرق ہے بہت 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 بہت